السلام علیکم دوستو ایوریتنگ ایزی چینل میں تمام دوستوں کو خوش آمدیت کہتا ہوں دوستو آج دوبارہ آپ لوگی حدمت میں ایک نئے ویڈیو اور ایک نئے اپریٹ کے ساتھ حاضر ہوں دوستو آج کا ہمارا ویڈیو سعودی مرور کے متعلق ہے جس میں سعودی مرور نے غیر ملکی نمبر پلیٹ رکھنے والے گاڑیوں کو جرمانہ دینے کا اعلان کیا ہے دوستو جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہو کہ سعودی عرب کے روڈوں پر کسی دوسرے ملکہ جیسا کہ بہرین ہو گیا قطر ہو گیا یا امارات ہو گیا یا اس کے علاوہ جو باقی گلپ ممالک ہے یمن وغیرہ ہو گیا تو اس کا گاڑی جب سعودی روڈ پر پھیج جاتا ہے اس کو کیمرہ مار لیتا ہے لیکن اس کو سپیڈ پر بھی اور ریڈ لیوٹ پر بھی بہت سے کیمرہ اس کو مار لیتا ہے لیکن اس کو کسی قسم کا جرمانہ نہیں ہوتا تھا جب جانا چاہتا سعودی عرب سے چلا جاتا تھا اسی طرح دوستو جو عمرے کے بزے ہیں جو اس کو نمبر پلیٹ دوبائی کا لگایا ہے کسی کو قطرگر لگایا ہے کسی کو بہرین کا لگایا ہے جو کہ 140 کے سپیڈ پر چلتے ہیں آپ لوگوں نے دیکھا ہو گا اس کو راستے میں جو بھی کمرے تمام اس کو مار لیتا ہے لیکن اس کو کسی قسم کا جرمانہ نہیں ہوتا اسی طرح بہت سے سعودیوں نے اپنے لیے بہرین میں قطر میں باقی جو گلپ ممالک ہے اس میں گاڑی لی ہے اس کو سعودی عرب لائے صرف اور صرف ادھر تیز چلنے کے لیے وہ کئی ریاض جانا چاہے یا دمام جانا چاہے یا خیل جانا چاہے تو وہ 140 سی 160 سپیڈ مار لیتا ہے اس کو کیمرہ مار لیتا ہے لیکن اس کے لیے کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہوتا اسی طرح دوستو آج سعودی مرون نے اس کے بارے میں خانون کا اعلان کیا ہے جو بھی آدمی یعنی جو بھی گاڑی جو اس کا نمبر پلیٹ دوسری ملکہ ہے کسی بھی ملکہ ہے وہ اگر کسی جلدی کا مرتقب ہوگا اس کو کسی جگہ کیمرہ مارے گا تو جب وہ سعودی عرب چھوڑے گا تو اس کو راستے میں تمام پیسے پی کرنا پڑے گا بارڈر پر اور اس کے بعد وہ سعودی عرب سے جا سکے گا اسی طرح جو عمرے کے بسے ہیں جس کو مختلف ممالک کے نمبر پلیٹ لگے ہیں لیکن وہ ادھر سعودی عرب کے اندر مختلف عمرے کے مکتبے استعمال کر رہے ہیں لیکن جب اس کا استعمارہ وغیرہ یا ملکیہ ایکسپائر ہو جاتا ہے تو اس کو پھر اپنے ملک لے کے جاتا ہے جس کا نمبر پلیٹ ہو اسی ملک میں لے کے جاتا ہے اس کو رینیو کرتا ہے اور اس کے بعد واپس لاتا ہے تو اسی طرح اگر وہ ابھی جرمانے لے گا کسی بھی جگہ میں اس کو کیمرہ مارے گا اور وہ رینیو کرنے کے لئے سعودی عرب سے باہر جائے گا تو جتنا اس کو اس سال میں کیمروں نے مارا ہے سپیڈ کیمرے نے مارا ہے بلٹ والے کیمرے نے مارا ہے موبائل والے کیمرے نے مارا ہے تو اس کو وہ تمام جرمانے بارڈر پر پہ کرنا ہوگا اسی طرح جن لوگ ساتھ چوٹی گاڑی ہے ادھر سعودی عرب میں دوسرے ممالک کا تو اس کو بھی تمام اخصام کے پیسے پہ کرنا پڑے گا اگر کوئی سعودی عرب سے نہیں جانا چاہتا سعودی عرب میں مستقل طور پر موجود ہے اگر وہ سپیڈ کیمرے نے مارا یا کسی اور قسم کی غلطی نے مارا اور وہ مرور کے تپریش پہ پکڑا گیا اور اس کا سسٹم چک کر دیا گیا تو اس کو اسی جگہ میں جرمانہ کیا جائے گا امید ہے دوستو آپ لوگ کے ویڈیو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کی لائک بھی کریں شیئر بھی کریں اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ سلام علیکم